حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لئے اس افیشل چینل کو سبسکرائب کریں اور پین ایکن ضرور ٹریس کریں جزاکو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ المستغاس علیہ حضرت اللہ تعالی السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ فجر کی سنتوں میں کونسی صورتیں پڑھنا یہ سنت ہے فجر کی دو رکعہ تو سنتیں ہوتی ہیں فرض نماز دو رکعہ فرض سے پہلے اور جس کی احادیث مبارکہ میں بہت تعقیدیں آئیوی ہیں اور بعض فقہاں نے تو اسے واجب کے درجے میں بھی رکھا ہوا ہے تو فجر کی دو سنتوں میں کونسی صورتیں پڑھنا یہ سنت ہیں بہار شریعت اور دیگر فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے بہار شریعت حصہ چار صفحہ نمبر چھ سو پین سٹھ مفتی محمد عمجد علی آزمی رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ سنت فجر کی پہلی رکعہ میں فجر کی دو سنتوں میں جو پہلی رکعہ ہے اس میں الحمدللہ رب العالمین سورة فاتحہ کے بعد سورة الكافرون قل یا ایوہ الكافرون کا جو سورہ ہے پہلی رکعہ میں اور دوسری میں قل ہو اللہ احد پڑھنا یہ سنت ہے پہلی رکعہ میں سورة الكافرون اور دوسری رکعہ میں قل ہو اللہ احد پڑھنا یہ سنت ہے اب اگر کسی کو یہ دو سورتوں کے علاوہ دوسری سورتیں آتی ہیں تب بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں مگر سنت یہ ہے کہ یہ دو سورتیں پڑھی جائے اگر اس کے علاوہ بھی پڑھی جائیں تب بھی جو ہے نماز بھی ادا ہو جائے گی سواب بھی ملے گا لیکن اگر کوئی خواہش یہ رکھتے ہیں کہ جو ان فجر کی دو سنتوں میں جو صورتیں پڑھنا سنت ہیں تو وہ یہ دو صورتیں یاد کر لیں پہلی رکعت میں صورت القافرون اور دوسری میں قروہ اللہ وحد پڑھنا یہ سنت ہے واللہ عالم ورسول عالم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے